اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فتح نجران جولائی دو سو اکتیس مطابق رب العاخر دس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی مہم سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں شمالی یمن کے علاقے نجران کی طرف بھیجی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے پاس چار سو جنگی سوار تھے آپ نے نجران پہنچ کر بنو حرسہ بن قبا سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ رضی اللہ عنہ کافی عرصہ اس قبیلے میں مقیم رہ کر انہیں اسلامی طور طریقوں کی دعوت دیتے رہے جنوری دو سو بتیس مطابق شوال دس آپ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی اس کارکردگی کو نہایت سراہا اور ان لوگوں میں سے ایک امیر مقرر کر کے انہیں واپس بھیج دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی یہ آخری مہم تھی